السلام علیکم جی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی میری طرح سے آپ سب کو دلی عید مبارک جہاں جہاں پر دنیا سے آپ عید منا رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالی آپ کو بے شمال خوشیاں دے اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی انتاز میں عید منائے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عید منانا چاہتے ہیں لیکن یا تو ان کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا پھر جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں پر سانیہ مرزا کو مس کیا شوہب ملک سچائی کیوں چھپاتے رہے کسے چھوڑ کر جانے پر افسوس ہوتا ہے سانیہ مرزا نے بتا دیا سانیہ مرزا اس وقت کافی تکلیف سے گزر رہی ہیں کیونکہ پچھلے سال تک شوہب ملک جو ہے وہ جھوٹ بولتے آ رہے تھے کہ جی ہم دونوں کی درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے ہم دونوں کی زندگی بڑی پرسکون ہے سانیہ طرح بیزی ہے اس وجہ سے ہم عید ساتھ نہیں گزار رہے اور اس عید پر اپنے بیٹے کو مکمل طور پر نکلیکٹ کرتے ہو اپنی تیسری بیوی کے جو ہے پنلوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر بہت باتیں بنا رہے ہیں ویجو کو آخر تک دیکھئے ریکویسٹ چیکر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے کہ ایسے ہماری حوصلہ مسائی ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا میں الگ الگ دن عید ملائی گئی اور یہی حال شویب ملک اور سانیہ ملزا کے گھروں میں بھی ہوا لیکن بیٹے ازہان کا اس میں کیا قصورت تھا دو عیدے منانے کی جو یہ معاملات ہیں اس میں ازہان باپ کے بغیر عید منانے پر مجھبور ہو گیا ہے یوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عید یعنی عید الفطر سے دوسری عید الفطر کے درمیان بارہ مہینے ہوتے ہیں مگر اس مدت میں کسی کی زندگی کس حد تک کیسے بدل جاتی ہے کس طرح سے بدل سکتی ہے یہ جاننا ہو تو سانیہ ملزا اور شویب ملک کی کہانی پر ایک نظر ڈالیں گزشتہ سال جب سانیہ اور شویب ملک کے درمیان انبند بڑھ چکی تھی سیپریشن ہو چکی تھی اور لوگ اس پر ریپورٹ کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو عائشہ صدیقی جو کہ ان کی پہلی بیوی ہیں ان کو چھوڑ کر سانیہ ملزا سے بیار رچانے والے ہمارے سپر سٹار کرکیٹر شویب نے خبروں کو جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ افوائیں ہیں جھوٹ ہیں اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے شویب نے اپنے اور سانیہ کے درمیان تمام جو پرابلمز تھیں ان کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ ہمارے درمیان یہ سب حضور باتیں ہیں یہ کوئی طلاق کی بات نہیں ہے یہ افوائیں ہیں ان کے درمیان انہوں نے ایت پر سانیہ ملزا کو مس کیا وہ بار بار یہ بات لکھتے تھے پراؤڈ ہزبینڈ آف سانیہ ملزا یہ انہیں اپنی بائیو میں لکھا ہوا تھا اور کافی زیادہ پراؤڈ کرتے تھے لیکن سان نے ان پر پراؤڈ نہیں کر سکی کیونکہ ان کے قرطوت ہی ایسے تھے تو پچھلے سارے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایت پر بہت ساتھا مس کر رہا ہوں سانیہ کو اتنا نہیں بلکہ شویب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایت پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اکٹھے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن وہ آئی پیل میں شوز کر رہی ہیں اس لئے ہم ساتھ نہیں ہیں ہم ہمیشہ کی طرح جو ہیں وہ پیار بانتے ایک دوسرے کو مس کر رہی ہیں شویب ملک بڑی باقی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں پہلی بیوی سے بھی جھوٹ بولے تھے دوسری بیوی سے بھی جھوٹ بولے تھے اور تیسری بیوی تو مل کر ہی جھوٹے ہیں کہ بڑی بیباقی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جبکہ وہ سانیہ مرزا کو بھول کر سانیہ چاوید کے ساتھ اس وقت دوستی محبت پیار میں لگے ہوئے تھے اور اکٹھے وہ گھومتے پھرتے تھے ملکوں ملکوں گھوم رہے تھے تو اسی لئے وہ ایڈ سانیہ کے ساتھ بناتے تھے لیکن انہوں نے اپنے بچے کو اس وقت بھی نگلکت کیا سانیہ پہ اس وقت بہت زیمہ داریاں ہیں آج چھیک سال بعد شویب ملک کے لئے یہ محافرہ بڑا اچھا ہے تو نہیں تو کوئی اور سہی کوئی اور نہیں تو کوئی اور سہی تصویر بنے ہوئے ہیں تیسرا بیا رچالیا ہے اور مظلوم بنتے ہیں ابھی بھی جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں سانیہ ان کی استواجی میدان میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں سانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ بیٹے اظہان کے لئے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کے لئے نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے سانیہ کا کہنا ہے کہ جب بھی کام کے سلسلے میں بیٹی کو چھوڑ کے وہ بھی ماں کے پاس جاتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے ان کا یہی پلان تھا کہ دونوں میاں بیوی ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور بلے کٹھے دوبائی میں اپنی اکیڈمی چلائیں گے لیکن سانیہ ریٹائرمنٹ کے چکروں میں تھی اور شوئید جو ہے وہ نئی دلنیا کے چکر میں تھے سانیہ مرزا نے حالی انترویو میں بطور ماں اپنی زندگی میں موجود چیلنجز کے بارے میں میں کام کے لئے سفر کرتی ہوں تو اظہار کی دیکھ پال میری والدہ کرتی ہیں لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کم ہے سانیہ نے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لئے جتنی محنت کرے وہ کم ہی ہوتا لیکن اسے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لئے جو کچھ کر رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے وہ مزید کوشش کرنی چاہئے سانیہ سنگل پیرنٹ ہر طرح سے ہر چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ اظہار کا باپ بچے کو ناید پر اس نے وش کیا ناچاند رات کے حوالے سے کوئی پوسٹ لگائی آپ کو دوسرا بتاتی چلو کہ پہلے ہر چیز وہ اپنے جو ہے انسٹا پر پوسٹ کر دیتے اپنے میڈے کی تصویر کے ساتھ چاہے وہ سالگیرا ہو یا اید ہو اس بار مکمل طور پر اس کو نگلیٹ کیے ہوئے یا پھر سنہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہمارا نیا بچہ ہو جائے گا اس کو تم تھوڑے لائن کراؤ جو کہ وہ کروا بھی چکے ہیں اچھا جی اس احساس کی وجہ سے شویب بلک صاحب جو اپنے اکلوتے بیٹے کو جو کہ اس وقت اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر سنہ جاوید کے پاس آگئے تھے اور اپنے بیٹے سے ہر انہوں نے حق چھین لیا نہ بیٹے سے ملاقات ہے نہ بیٹے سے کال پر بات ہے تو باپ کی سب سے در طرح بیٹے کو اس وقت تھی لیکن باپ جو ہے وہ بہت ہی دون بھاگا ہوا ہے اب شویب نئی دورنیاں کے ساتھ اکٹھے ہیں بیزی ہیں اید منا رہے ہیں بیٹے کو بھولا ہی ہوا تھا تو یہ سارے معاملات ہوئے بیٹا اس وقت جو ہے اپنے ماں کے ساتھ اید چاند رات وغیرہ میں بیزی تھا اور اید جب منا رہا ہے بچے کے اندر یہ احساس ہے کہ مابا جو بھی تھا پہلے کٹھے تو ہوتے تھے لیکن اب نہیں ہے اب ریلیٹ کریں گے ایدوں پر آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہوا تو کس طرح سے آپ نے اوبرکم کیا ضرور کومنٹ سیکشن بھی جا کے اپنی رائے دیچے کا see you in the next ویڈیو اور جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیچے کا اس سے ہمارے ہو سلام ساری ہوتی ہے بائے بائے